مرحوم گلام احمد صوفی ولد گلام احمد صوفی رہنواری سری نگر میں انیس سو سنتیس میں پیدا ہوئی وہ پیشاوار گلوکار نہیں تھی لیکن اپنے فن سے اس میدان میں آگئے شروع میں ان کی رہنمائی اپنے وقت کے سب سے باصلائیت موسیقی کار گلام احمد چھوڑونے کی گلام احمد صوفی نے روایتی چھکری کے انداز میں کچھ ترمیم اور اصلیت کی اور اسے موسیقی کی جدید رجحانات کے مطابق ڈالا اس کے لئے انہیں کشمیر میں جدید لوک موسیقی چھکری کا بہنی سمجھا جاتا ہے یہ نیا انداز اتنا مقبول ہوا کی کشمیر کے بہت سے نوجوان گلوکاروں اور موسیقی کاروں نے اس انداز کو اپنایا اور اس پر عمل کیا تعلیم سے محروم ہونے کے باوجود ان کے فن اور ہنر نے انہیں ریاستی محکمہ اطلاعات میں ملازمت حاصل کرنے میں مدد کی جہاں انہوں نے انیس سو چونسٹھ سے انیس سو پچانوے تک تقریباً اکتیس سال خدمات انجام دی اپنی خدمات کے دوران انہوں نے ریاست کے مختلف قسموں اور گاؤں میں اپنے فن کو دکھانے کا مکاملہ اور بہت زیادہ تجربہ اور شہرت حاصل کی صوفی نے شیش رنگ اور ہفتہ رنگ گانے کا بلکل نیا انداز کیا جو بلکل ان کا اپنا ہے اور کسی کا نہیں گانے کا یا منفرد انداز نہ صرف شیش رنگ میں لوگوں کے ذہنوں میں پرچھایا بلکہ صوفی شاید رحمان ڈار کو بھی اجاگر کیا محکمہ اطلاعات کے علاوہ صوفی نے ریڈیو کشمیر دوردرشن اور کلچر اکڈمی کے پروگراموں میں بھی پرفرم اور شرکت کی اور سامین سے داد و تحسین حاصل کی اس نے ریاست سے بہر بمبائی کلکتہ اور کچھ دوسروں شہروں میں کارکردیگی کے مظاہرہ کیا اور اس کی قابلیت کے لیے میرٹ اور گولڈ میڈلز کے سٹھکیٹ سے بھی نوازا گیا اگرچہ بہت سے گولوکاروں اور موسکی کاروں نے ان کے انداز کی پیروی کرنے کی کوشش کی ان میں عبدالرشید حافظ صوفی تعلیم کے بھی قابل اور قابل اعتماد ہیں خدا اس شخص کی روح کو اندرونی سکون اتا کرے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجے گا ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو بھی کیجے گا موسیقی